بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ میں ہوں آپ کی دیچر افتسام اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات جماعت پنجم غزوات آج ہم غزوات کی مشکل کریں گے مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں غزوہ وہ جنگ ہے جس میں شرکت کی ہو صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مسلمان مردوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلیہ وآلہ کی قیادت میں صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست جواب ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی قیادت میں صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلا دوسرا تیسرا چوتھا درست جواب ہے پہلا غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کی عطاء کفار کی قابلے میں تھی آدھی تہائی چتھائی برابر جواب ہے تہائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے در پرتیر اندازوں کو مقرر فرمایا غزوے بدر میں غزوے احد میں غزوے خندق میں غزوے تبوک میں درست جواب ہے غزوے احد میں غزوے خندق خودنے کا مشورہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے حضرت عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے دوست جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے اب ہم خالی جگہ پور کریں گے حق و باطل کا پہلا معارکہ سترہ رمضان المبارک ڈیش حجری میں لڑا گیا چھے حجری میں لڑا گیا غزوہ بدر میں کفار کی لشکر کی کمانڈ ڈیش کے ہاتھ میں تھی ابو جہل کے ہاتھ میں غزوہ خندق کا دوسرا نام ڈیش ہے غزوہ احزاب اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں ڈیش کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی توفان کے ذریعے غزوات نبی کے بعد پورے عرب پر مسلمانوں کا ڈیش قیم ہو گیا ربو دب دبا جہاد فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے مختصر جواب بات ہم لکھیں گے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے غزوہ اور سریعہ کا فرق لکھیں غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو جبکہ سریعہ سے مراد وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو روانہ فرمایا ہو لیکن خود شریک نہیں ہوئے غزوہ اہد میں مسلمانوں کو کیوں پرشانی اٹھانی پڑی تھی اس غزوہ میں مسلمانوں کو جو مشکل پیش آئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی غزوہ خندق کا کیا سبب تھا غزوہ خندق کا سبب یہ تھا کہ قریش مکہ نے مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھوڑ کر اس حملے کو ناکام بنایا میدان جنگ میں کامیابی کا دارومدار کس بات پر ہوتا ہے جواب ہے میدان جنگ میں فتح و ناکامی کا انتار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت پر ہے تفصیلی جواب لکھیں غزوہ نبوی کا تعرف لکھیں جواب ہے غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لڑی گئی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں شرکت فرمائی ہو غزوہ نبوی سے مراد وہ تمام جنگیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑی ان جنگوں کا مقصد دین کی حفاظت اور امن و ایمان کا قیام تھا یہ غزوہ اسلام اور ریاست مدینہ کے تحفظ اور دفاع کے لیے لڑے گئے غزوہ اہد میں ہمارے لیے کیا سبق ہے جواب ہے اس غزوہ میں مسلمانوں کو جو مشکل پیش آئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چاہیے غزوات نبی کی نتائج اور اسرات تحریر کریں جواب ہے ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین حکمت عملی اپنا کر دشمن کو شکست سے دوچار کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات رحمدلی اور افوت اور گزر کی ایسی مثالیں پیش کی جو کئی لوگوں کو راہ حدایت پر لانے کا سبب بھی بنی پورے عرب پر مسلمانوں کا روبو دب دبا قائم ہو گیا مسلمانوں کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوا مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور دعوتِ تحید کی تبلیغ کرنے کا برپور موقع میسر آیا یہودی قبائل کا منفی کردار سامنے آیا اور ان سے نمیٹنے میں مدد ملی منافقین بھی ظاہر ہو گئے اور مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنے کا موقع ملا امید آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھا گیا ہوگا کائنی لائک شیئر ایڈ سبسکرائی میں چین